موسیقی کیا انہیں پہلے کسی نے آگاہ کر دیا تھا یا پھر براہ راست پاکستان دہری کے انصاف اور سعودی عرب کے معوین کوئی رابطہ موجود ہے اس حوالے سے بھی اب سوال اٹھائے جارہے ہیں کہ شیرز المروت نے جو بیانات دیئے تھے اس کے بعد بھی کہ پاکستان دہری کے انصاف اور سعودی عرب کا آپس میں کوئی براہ راست کوئی رابطہ ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے سعودی ولی احد کا ہو دورہ جس کا پاکستان میں بہت چرچہ تھا اب ایک ماہ سے زائد مدد کے لیے موخر کر دیا گیا ہے سرکاری ذرائع نے اس سے قبل انکشاف کیا تھا کہ سعودی ولی احد انیس مئی کو پاکستان کا دو روزہ دورہ کرنے آئیں گے لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ ان کا یہ دورہ اس وقت تک موخر ہو گیا جب تک کہ دونوں فریکین باہمی رضا مندی سے نئے شیڈیول کا تعیون نہیں کر لیتے سعودی ولی احد کو دورہ پاکستان کی دعور وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران دی تھی اور اسے شہزادہ محمد بن سلمان نے قبول بھی کر لیا تھا اعلیٰ سفارتی ذرائع کے کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان حج اور پھر عید الازحہ کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کریں چنانچہ اب ان کا دورہ جون کے تیسرے ہفتے میں ممکن ہو سکتا ہے اس کا شیڈیول بھی عید کے بعد ہی دونوں مالک رہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پاکستان کے دورے کے حوالے سے کوئی حتمی بات کی جائے گی لیکن اس سب سے ایک روز پہلے پاکستان دیریکن صاحب سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی نہ ہو تو ایسے ممالک میں صرف جنگ ہوتی ہے اور جنگ زدہ ملک میں کون انویسمنٹ کرنے آتا ہے وہاں صرف جنگ کا راج ہوتا ہے اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایک روز پہلے عمر ایوب کو اور پاکستان دیریکن انصاف کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ سعودی ولی اہد نہیں آ رہے کیونکہ ایک جگہ یہ بھی ریپورٹ ہوا تھا کہ سعودی عرب اس وقت پاکستان دیریکن انصاف سے نراز ہے کیونکہ شیر افضل مروت نے جو بیان دیا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب بھی شامل تھا اس کے بعد سعودی عرب نے نراز کی کا اظہار کیا تھا عمران خان نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا اور شیر افضل مروت کو ڈانٹ بھی پلا دی تھی لیکن اب یہ لگتا ہے کہ شاید سعودی عرب کے پیکٹ اور راکتے پاکستان دیریکن انصاف کے ساتھ موجود ہیں یہی بجا ہے کہ شاید دیریکن انصاف کو پہلے سے ہی انتاظر ہو گیا تھا کہ فیلحال دورہ نہیں ہو رہا اور کوئی بڑی انیسمنٹ نہیں آ رہی